موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر ٹویلیف اپلیکیشن آف ٹرکنویٹری اور جو ٹوپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہے سلوشن آف اوبلیٹ ٹرینگلز اور اس ٹوپک میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے تین کیسیز ہوتے ہیں ایک کیس ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں اب ہم کیس ٹو پہ آتے ہیں کیس ٹو کیا ہے کہ ہمیں کیا گیون ہوگا اور ہم نے فائنڈ کیا گرنا ہوگا تو وہ میں کیس ٹو کے بارے ہوتا دیتا ہوں کیس ٹو ہے وین مائیر پوینٹ اور ٹو سائیڈز اور اینگل کونسا ہوگا ان دونوں سائیڈز کے درمیان جو اینگل بن رہا ہوگا مضب دونوں سائیڈز جہاں پر انٹرسیکٹ رہی ہوگی اور ان سائیڈز کے درمیان جو اینگل بن رہا ہوگا اس کو ہم کہیں کہ انکلوڈڈ اینگل اچھا یہ دو چیزیں تین چیزیں ہمیں گیون ہوگی ایک تو دو سائیڈز کی میریرمنٹ جو ابلیٹ ٹرینگل ہے اس کی دو سائیڈز کی میریرمنٹ گیون ہوگی اس کے علاوہ ایک اینگل یعنی کہ در انکلوڈڈ اینگل ہوگا وہ ہمیں گیون ہوگا تو ہم نے باقی تین ایلیمنٹس فائنڈ کرنے ہوگے یعنی کہ solution of that ابلیٹ ٹرینگل ہم نے فائنڈ کرنا ہوگا تو اس کا solution کس طرح سے ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ case 1 میں ہمیں کیا گیون تھا یعنی کہ ایک دو اینگل اور ایک سائیڈ گیون ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس میں تو اب دو سائیڈز ہیں اور ایک اینگل ہے تو اس میں تو ہم نے law of science یوز کیا تھا اب اس میں کیا اس کا solution ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں دو طرح سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس پہ law of cos apply کریں ٹھیک ہے یعنی کہ first apply law of cos اچھا law of cos apply کرنے سے آپ کے پاس کچھ elements ایک یا دو elements آپ کے پاس آ جائیں گے لیکن باقی elements find کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے law of science apply کریں گے ٹھیک ہے and then law of science اچھا ایک method تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ law of cos کے جگہ آپ پہلے law of tangents بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے laws آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی chapter میں ٹھیک ہے تو میں solution آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اب یہاں پر cos کے جگہ آپ کیا use کر سکتے ہیں law of tangents ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں first law of tangents and then law of science یعنی کہ بعد میں law of science تو آپ نے use کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو methods ہیں تو اس کی examples دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کو دو sides اور angles given ہوں گے اور آپ نے کس طرح سے اس کو solve کرنا ہوگا ٹھیک ہے example one ہے کہ آپ کے پاس اگر دو sides یعنی بی سائیڈ ٹرائنگل کی given ہے جو کہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ اس کی measurement 3 کے equal ہے اور اسی طرح سے c side آپ کو given ہے اور اس کی measurement equal to 5 ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ دو sides اور ایک angle ٹھیک ہے ایک angle بھی لے لیتے ہیں alpha is equal to 120 degree آپ کو given ہے یعنی کہ یہ آپ کو given ہے تین چیزیں دو sides b اور c اور اس کے علاوہ ایک angle alpha تو اس کا آپ solution find کرنا ہے solution مطلب باقی تین elements total 6 elements ہوتے ہیں تو باقی 3 elements آپ find out کرنے تو وہ ہم کس طرح سے find کرتے ہیں جو میں نے اوپر method آپ پتایا کہ سب سے پہلے یا تو آپ law of cos apply کریں اور law of signs apply کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 6 elements پورے ہو جائیں گے یا دوسرا method یہ ہے کہ law of tangents apply کریں اور law of signs apply کریں پھر بھی آپ پس 6 elements آ جائیں لیکن ہم پہلے کرتے ہیں پہلا method apply کر کے دیکھتے ہیں کیا non ہے b ہمیں given c side ہمیں given تو یعنی کہ a side ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ beta angle ہم نے find کرنا ہے اس کے علاوہ gamma ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم نے ہمارے پاس تو ہوتا ہے law of cos میں sides ہوتی ہیں تینوں sides ہوتی ہیں ہم ان جس میں unknown side ہی ہو ٹھیک ہے تاکہ ہم وہ باقی non sides کی values put کر کے unknown کی value find کر سکھیں ٹھیک ہے تو law میں directly یہاں سے لکھتے ہوں آپ کو پہلے سے یاد ہونے چاہیے کیونکہ ہم پہلے اس کو cover کر چکے ٹھیک تو اگر نہیں آپ کو یاد تو آپ وہ لیکچر ریبیٹ کر دیں revise کر رہے ٹھیک ہے تو میں directly law apply کر رہا ہوں law ہے a square is equal to b square plus c square minus 2bc cause of alpha اب اس میں دیکھیں a a جو ہم نے find کر ہے یعنی unknown side آ چکی ہے اس کے علاوہ سب چیزیں جو ہیں وہ known دیکھیں b square r یعنی b side given equal to 3 ہے اس کے علاوہ c square r c side given 5 equal ہے اس کے لابہ alpha r ہے تو alpha angle بھی given ہے تو یہ باقی چیزوں جو known ہیں وہ اس میں put کر دیتے ہیں 3 square پھر 5 square minus 2 into 3 into 5 اور ساتھ میں cause of alpha ہے یعنی cause of 120 degrees ٹھیک ہے is equal to a square تو اس کو اگر آپ solve کریں تو آپ کے پاس value آئے گی a square is equal to 49 ٹھیک ہے جبکہ ہم نے side square not find کرنا تھا ہم side find کرنا ہے یعنی a find کرنا ہے اس کے لیے ہم دونوں sides پہ square root لیتے cancel کرنے کے لیے تو a is equal to 7 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس side آ چکی ہے unknown side جو ہم نے find کرنی تھی اس میں اچھا یہاں تک ہمارا solution complete نہیں ہوا ہم نے باقی angles بھی find کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ایک angle given ہے alpha باقی beta اور gamma وہ بتایا تھا آپ کہ سب سے پہلے law of cosine apply کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کے پاس ایک side آ چکی ہے آپ دیکھیں تو a side جو ہے اس کی value 7 آ چکی ہے اب باقی elements یعنی باقی angles find کرنے کے لیے second step کیا تھا law of sines apply کرنا ہے ٹھیک ہے law of sines ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ بھی میں یہاں پر directly apply کروں گا law of sines اپ ایسا select کرنا ہے جس میں آپ کے پاس ایک non angle ہو اور un angle مطلب non angle اس case میں آپ کے پاس alpha ہے ٹھیک ہے تو law of sines آپ نے use کرنا ہے جس alpha آ رہا ہو تو ہم وہ use کرتے a over sine alpha is equal to b over sine beta یہ دیکھیں اس میں ایک unknown angle ہے beta ایک non angle ہے alpha باقی دونوں sides sides تو ہم تینوں find کر چکے ہیں اس کی تو یعنی کہ discussion میں نہیں جاتے ہم تو اب باقی ہم اس میں باقی سب کی values put کر دیتے اور اور یہاں سے مار بیٹا کی value آجائے گی ٹھیک ہے تو put کر دیکھ تے a تو ہم ابھی find ہم نے کیا 7 ہے اور sine of alpha کیا ہے alpha 120 degrees ہے is equal to b b side بھی ہمیں given ہے یعنی کہ 3 over sine of beta ٹھیک تو اس کو آپ نے solve کر نا cross multiplication سے sine of beta is equal to b sine of یعنی کہ b یہاں پر 3 ہے تو b کی جگہ میں 3 ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو 3 into sine of alpha 120 degrees sine of 120 degrees divided by 7 ھیک 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 تو اس کا یعنی کہ آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں sine of 120 degrees 0.866 equal آئے گا ٹھیک ہے تو 3 into 0.866 divided by 7 اور اس کو calculate کریں تو آپ کے result میں sine of beta is equal to 0.37 12 value آئے ہم نے beta فائند کرنا ہے sine of beta تو ہم نے find نہیں کرنا تھا اس لئے ہم یہاں پر sine کو left side پہ cancel کرنے کے لئے sine inverse 2 side پہ لے لیتے ہیں یا sine right side پہ سائن inverse بن سائن inverse 0.3712 تو یہاں سے ہمارے بیٹا angle کی جو value آئے گی 21 degrees and 47 minutes ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بیٹا بھی find کر لیا law of science کو use کرتے ہوئے میں یہاں mention بھی کر دیتا ہوں کہ یہ law of science use کیا اور اس سے پہلے ہم نے کون سا law use کیا تھا law of cos اچھا ابھی کیا ہمارے پاس سب کے سب elements کی values آ چکی ہیں نہیں ایک element ہمارے پس رہتا ہے مطلب ایک angle value ہمارے پس رہتی ہے ٹھیک ہے alpha ہم find کر چکے alpha تو given تھا beta ہم find کر چکے ہیں تین sides ہمارے gamma angle find کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس 2 angles ہوں triangle کے given ہوں تو third angle find کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں sum of three angles of triangle کوئی بھی triangle ہو بے شک oblique triangle ہو یا right triangle ہو کوئی دیگریز ہوتا ہے ٹھیک تو یہاں پھر ہم تین angles کا sum لکھ رہتے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees ہو alpha کی جگہ اس کی value put کرتے ہے 120 ڈگریز ہے plus beta ہم ابھی find کر چکے 21 ڈگریز 47 minutes plus gamma is equal 180 ڈگریز تو یہاں سے اس کو solve کر آپ کے پاس جو gamma کی value آئے گی 38 degrees and 13 minutes ٹھیک ہے تو یہ solution find کیا oblique triangle کا جس میں ہمیں 2 sides اور ایک angle کی value بنت تھی ٹھیک ہے اس کے example پہلے تو ہم نے method دیکھا اس کے بعد ہم نے اس کو example کے ساتھ solve بھی کیا اچھا یہ تو ہم نے method 1 apply کیا ٹھیک ہے ایک اور method ابھی رہتا ہے یعنی جس میں ہم law of tangents apply کریں گے اس کے بعد law of science apply کریں گے ٹھیک ہے اس کی بھی ایک example ہم solve کر کے دیکھ لیتے تا کہ آپ concept اس کا clear ہو جائے تو ایسا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے کوئی example لے لیتے ہیں جس میں چلیں ایک statement والی جو ہے ہم example کر لیتے ہیں ٹھیک ہے statement میں لکھتے تا ہوں two forces of twenty newton and fifty newton یعنی کہ دو forces ہیں ایک force کا magnitude ہے twenty newton ایک force کا magnitude ہے fifteen newton تو وہ آپ میں angle بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسے کہیں گے inclined at an angle of forty five degrees ٹھیک ہے یعنی کہ وہ آپ میں intersect کر رہی ہیں forces ایک ہی point سے originate ہو رہی ہیں تو وہ آپ میں angle بنائیں گی اسے ہم کہیں گے including angle بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہے 45 degrees کا اور 45 degrees are applied at a point on a body آج اس کے علاوہ کیا statement میں ہمیں given ہے if these forces are represented by two adjacent sides ہے لیلو گرام اچھا اس کے بعد statement میں اور کیا کہا جا سکتے کہ their result اچھا دو forces ایک ہی پوائنٹ پر اگر apply کی جاری ہیں different directions میں ہوں ٹھیک ہے تو اس کی ایک resultant force بنتی ہے ایک resultant direction بنتی ہے تو ہم اسے کہیں گے their resultant is represented by its diagonal اور ہم نے یہاں پر find کیا کرنا ہے find the rectangular force یا resultant force find the resultant force کیونکہ دو forces آپ کو اس کا مہنگلی چونٹ تو given ہے اب آپ نے resultant force کا جو ہے وہ find کرنا ہے اور چونٹhi کھر ہے and also the angle which the resultant the resultant force فورس میکس ویڈ تا فورس آف ٹونٹی نیوٹن یعنی کہ ٹونٹی نیوٹن والا جو ویکٹر ہے اس کے ساتھ کیا انگل بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے ایک تو ہم نے ریزلٹنٹ فورس کا ہم نے میگنیچوڑ یا اس کی میورمنٹ آپ کہہ لیں وہ فائنڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے انگل اس کا فائنڈ کرنا ہے اس فیکٹر کا ریزلٹنٹ فیکٹر کا ویڈ ٹونٹی نیوٹن کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی ہم اس کو ہم اس سٹیٹمنٹ کو ڈائگرام کے طرح بھی سمجھ لیتے ہیں میں ڈائگرام بناتا ہوں دو فورس اس نے کہا تھا ٹھیک ہے ایک ہی پوائنٹ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں لیٹس پوز یہ ایک فورس ہے اور یہ دوسری فورس ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اپلائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا تھا کہ اس کا جو ریزلٹنٹ فورس ہے وہ اس کا ڈائگرام بنے گا یعنی کہ پیرلگرام کی شیپ بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ ڈیفرینٹ کلر سے بنا لیتے ہیں اس کا پیرلگرام کی طرح بنے گا اس کے پیرلل میں یہ ویکٹر بناوں گا اور اس کے پیرلل اس طرح سے یہ ایک پیرلگرام بن گی ٹھیک ہے اب ریزلٹنٹ جو ہے اس کا کہا گیا تھا کہ اس کے ڈائگرام میں ہوگا تو ڈائگرام ہم بنا لیتے ہیں تو ان دونوں فورسز کا افیکٹ اس ڈائگرام پہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اس ڈائریکشن میں ہوگا تو اس کے علاوہ ہمیں کہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں فورسز ایک تو 15 نیوٹن کی تھی یہ 15 نیوٹن ہم اسے کہہ دیتے ہیں اس کو ہم 20 نیوٹن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں فورسز کے درمیان انگل بھی ہمیں گیون تھا جو انگل ان کے درمیان بن رہا ہے ٹھیک ہے وہ انگل ہے 45 ڈگریز کا 45 ڈگریز اس کے علاوہ ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ریزلٹن فورس فائنڈ ہم نے یہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ انگل جو ہے اس ریزلٹن کا اس 20 نیوٹن فورس کے ساتھ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے دیکھیں اب آپ کو دو انگلز بلکہ دو سائٹس ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک سائٹ یہ آپ اس سے کنسر کریں ایک ویکٹر کو یا ایک فورس ویکٹر کو آپ ایک سائٹ کنسیڈر کریں پیرل گرام کا کی تو اس کے ایک 50 نیوٹن ہے ایک 20 نیوٹن ہے یعنی کہ دو سائٹس آپ کو گیون ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان ایک انگل آپ کو گیون ہے 45 ڈگریز کا تو دو سائٹس اور ایک انگل جب گیون ہے تو ہم اس کا یعنی کہ پروسیجر دیکھ چکے ہیں کس طرح سے ہم اس کا سلوشن فائنڈ کریں گے اس ٹائنگل کا تو یعنی کہ پہلے تو ہم law کو science اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم law of science اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا method ہم نے دیکھا تھا کہ law of tangents اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر law of science اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سیکنڈ والا method یہاں پر اپلائے کریں گے اچھا law اپلائے کرنے سے پہلے ہم یہ والا angle فائنڈ کر لیتے ہیں یہ angle کتنا بنتا ہے کیونکہ ہم ایک یعنی کہ triangle لینا چاہ رہے ہیں میں یہ triangle لینا چاہ رہا ہوں تو اس کے vertices کے عام رکھ دیتے ہیں یہ A ہے یہ B ہے یہ C ہے اور یہ D vertex ہے ٹھیک ہے تو یہ angle ہم کس طرح سے find out کر سکتے ہیں اگر میں اس کو extend کروں اس line کو اس side کو تو یہ side اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے straight اور یہ والا جو angle بن رہا ہے یہ angle کیا یہ angle اس کے برابر نہیں ہوگا کیونکہ یہ line جو ہے اس کے parallel ہے اور یہ line جو ہے اس کے parallel ہے تو وہی دونوں same forces نہیں آگئیں یہ والی اور یہ والی ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ 45 ڈگریز ہے ٹھیک ہے تو 45 ڈگریز ہے اگر یہ ایک straight line ہے تو یہ complete angle کتنا بنے گا 180 ڈگریز اور یہ 180 ڈگریز منس 45 ڈگریز یہ والی angle بنے گا جو ہمارا required angle ہے یعنی کہ جو میں find کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ angle یا measurement angle یا measurement angle اب ہم اس triangle کو use کر سکتے ہیں ABC triangle کو ٹھیک ہے یہ واقع elements find کرنے کے لئے تو وہ ہم law of cosine use کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اس کے لئے law of tendence بھی آپ use کر سکتے ہیں تو دونوں method سیم ہیں تقریب ہیں لیکن میں یہاں پہ law of cosine apply کرنے جگہوں AC side is equal to AB side plus BC side minus 2 into AB side into to BC side اور ان کا جو angle ہے وہ ہے 135 تو یہاں پر cause of 135 degrees آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس جو result آئے گا 1049.2 آئے گا کیونکہ AB کا آپ کو پتا ہے value کیا ہے AB 20N BC 15N تو یہاں پر values put کر کے آپ AC side find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ AC کا سکر آئے گئی AC find کرنے کے لئے آپ دونوں side پر لے سکتے ہیں سکر root تو آپ کے پاس آ جائے گا 32.4 نیوٹن یہ آپ کے پاس AC side آ چکی ہے تو AC side کیا ہے resultant force ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے find کرنی تھی اور وہ یہاں پر ہم find کر چکے ہیں اچھا باقی elements find کرنے کے لئے آپ law of science use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے law of cos use کیا اس کے بعد یہ میں ساتھ میں mention بھی کر دیتا ہوں law of cos اور ساتھ میں ہے law of signs اب use کریں گے ہم BC divided by sine of measurement angle BAC اچھا measurement angle BAC کون سا بنتا ہے BAC یعنی کہ یہ angle ٹھیک ہے یہ ہم find کرنا چاہ رہے ہیں اچھا is equal to AAC divided by sine of دوسرا angle کون سا ہے AAC side پہ AAC اس کے opposite کون سا ہے یہ angle ہے یعنی کہ یہ تو ہم find کر چکے ہیں 135 degrees sine of 135 degrees ہو جائے گئی ہے تو یہاں سے اس کو بھی آپ solve کریں ہے تو آپ کے پاس جو measurement angle AAC وہ equal آئے گا measurement angle BAC کہہ دیتے ہیں اس کو measurement angle BAC is equal to آئے گا 19 degrees and 6 minutes ٹھیک ہے یہ اتنا مشکل کوسین نہیں تھا بس procedure سمجھنا تھا کہ کس طرح سے ہم step by step لے کر چلیں گے سب سے پہلے law of co-sign apply کریں اس کے بعد law of science apply کریں یا پھر law of tenders apply کریں اس کے بعد law of science apply کریں تو آپ اس کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو exercise 12.5 جو ہے بالکل اسی سے related ہے بالکل same questions ہیں same procedure آپ apply کر سکتے وہ find کر سکتے ہیں تو next lecture میں ایک دو questions میں اس کے بھی solve کر دوں گا تو اس طرح سے یہ exercise 12.5 بھی end کریں گے میرا للمіз یا میرا للمізostan کیا عمل ہو موسیقی